ہانگ کانگ کی پارلیمنٹ نے چین کے قومی ترانے سے متعلق متنازے قانون منظور کر لیا جس کے تحت ترانے کی بے حرمتی یا تزہیق قابل گرفت جرم ہوگا غیر ملکی خبر اصحادارے کے مطابق مذہورہ قانون کی منظوری ایسے وقت پر دے گئی ہے جب چین کی پارلیمنٹ نے کسرت رائے سے ہانگ کانگ پر قومی سلامتی کے قانون سازی کے براہ راست نفاظ کی منظوری دے دی ہے تاکہ شورش بغاوت دہشتگردی اور غیر ملکی مداخلت سے نمتا جا سکے قومی سلامتی کی قانون سازی کے حوالے سے امریکہ برطانیہ آسٹریلیا اور کینیڈا نے چین کی مخالفت کی تھی قومی ترانے کے بل میں حکم دیا گیا ہے کہ ہانگ کانگ میں پرائمری اور سیکنڈری سکول کے طلبہ کو مارچ آف دی ولنٹیرز قومی ترانہ سکھایا جائے گا اور اس کو تاریخی واقعات اور آداب کے ساتھ یاد کرا جائے گا امریکہ اور برطانیہ کی معاملے پر تنقید سے چین مشتل نظر آتا ہے اور ناکدین کا خیال ہے کہ قانون کے نفاظ سے نیم خودمختار ہانگ کانگ کی محدود آزادی ختم ہو جائے گی قومی ترانے سے متعلق قانون کے مطابق اگر کوئی چین کے قومی ترانے کی بے حرمتی کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے تین سال قید اور چھے ہزار چارسو پچاس ڈالرز کا جرمانہ ہو سکتا ہے